موسیقی 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 ہے کہ جیسے آپ میری باتوں میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے ہاں آپ کو شاید میری باتیں فضول لگ رہی ہیں میں نے اسے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہے میں نے وہ ساری سنی ہیں سمجھی بھی ہیں اور آپ کو ایک چیز کا بتا ہے کہ آپ کی ساری باتوں کو میرے دل نے تسلیم بھی کر لیا ہے تو وہ مجھ سے بہت ہی حیرت انگیز الفاظ میں پوچھنے لگی کہ کیا تسلیم کیا ہے آپ کی دل نے تو میں نے مسکرا کے جواب دیا وہی جو تمہارے دل کی تمنہ ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے دل کی تمنہ تم اتنی جلدی کیسے جان گئے تو میں نے پھر اسے معصوم بن کے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دن اور تمہارا یہ دل یہ دونوں آپس میں مل چکے ہیں ساتھ ہی میں نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے میں بعد میں کال کروں گی اور اب تم چاہی نہیں رہی وہ مجھے کہنے لگی کہ ہاں پہلے آپ بولنے ہی رہے تھے اب آپ باتیں کرنا شروع ہو گئے اب میرا خود کا دل نہیں کر رہا چانے کو اس کی آواز اس کے لہزے میں ایک دم سے خوشکواری رونما ہوئی جو مجھے پہلے بہت کم محسوس ہو رہی تھی آواز تو اس کی پہلے بھی بہت زیادہ پیاری تھی لیکن اب کو زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھی میں نے پوچھا ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی اور ابھی تک آپ کر رہی ہیں مجھ سے اور کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس محبت کو مجھے بلکل محسوس بھی نہیں ہونے دیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اچھے تو آپ مجھے پہلے بھی لگتے تھے لیکن جب سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی ہو تو تب سے آپ مجھے کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں اور تب سے کچھ بات ہی اور بن گئی ہے وہ مجھے کہتی کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ میرے دل اور دماغ کا سکون اللہ پاک نے آپ میں رکھ دیا ہے بس آپ کو دیکھنا آپ سے بات کرنا آپ کے آگے رہنا بس مجھے اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں چاہیے جب میں زیادہ پریشان ہوتی تھی تو اپنی آنکھیں بند کر کے بس آپ کو ہی سوچتی رہتی تھی اور مجھے سیریسلی سکون ملتا رہتا تھا اس کی یہ بات سن کر میرے دل نے فوراں یہ سوال کیا کہ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ محبت مجھ سے زندگی بھر تک نبھاؤگی میرا یہ سوال کرنا ہی تھا وہ ایک دم چھپ ہو گئی جیسے اس کی سانسیں ہی رک گئی ہوں میں نے پھر اسے کہا کہ اپنی یہ خاموشی محبت ساری زندگی کے لیے میرے نام کرو جب میں نے اس سے دوسری بار یہی سوال کیا تو اس نے مجھے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ میرے پاس ابھی ایک زندگی ہے اگر ہزاروں بھی ہوتی نا تو میں آپ کے نام کرتے تھی آپ نے تو آج تسلیم کیا ہے نا میری محبت کو لیکن میں نے آٹھ سال پہلے اپنی زندگی آپ کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا مجھے اس کی بے پناہ محبت پر اتنا زیادہ شک ہو رہا تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی اتنی محبت کرتی ہے جب میری زندگی میں آ جائے گی یہ تو میری زندگی کو چار چاند لگا دے گی میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا انہی خیالوں میں ہی اچانک مجھے اس کے رونے کی آواز آئی میں نے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میں رو نہیں رہی بلکہ میں تو خوش ہو رہی ہو تو میں نے اسے کہا کہ کیوں تم خوش کیوں ہو رہی ہو وہ کہتی کہ خوش میں اس لیے ہو رہی ہوں کہ جو بات میں نے اتنے سہلوں سے آپ سے کہنی تھی آپ نے وہ بات دو دنوں میں کر دی آپ نے میری محبت کو تسلیم کیا میں کیوں نہ خوش ہوں اب میں نے کہا ٹھیک ہے خوش ہوں لیکن رو کیوں رہی ہو تم تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ دکھ والا رونہ نہیں ہے یہ میرا خوشی کا رونہ ہے اور حق بھی بنتا ہے میرا اس خوشی کے موقع پر رونے کا میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آج جی بھر کے رونہ لیکن آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی کوئی آنسو نہ دیکھوں تمہارے آنسو تو بہت دور کی بات ہے مجھے کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے اس محبت کا الہام مجھ پہ بھی ہو گیا تھا بلکل ویسے جیسے اس پہ ہوا تھا یہ سب اس کے سبر اور اس کی دعاوں کا نتیجہ تھا میں گھر آیا بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا رات کا سویا بھی نہیں تھا اور صبح میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا نیند بھی بہت آئی تھی اور مجھے بھوک بھی بہت تیز لگی ہوئی تھی میں کھانا کھا کے سو گیا پھر دن گزر گیا اور شام ہو گئی اور میں انتظار میں تھا کہ اس کا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار بہت وقت زائے کر لیا ہے اب بہتر یہی ہے کہ اس سے بات کر لوں اس سے پوچھوں کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہے کیا وہ میری دھلن بننے کے لیے رضا مند ہو جائے گی خیر آج کا دن گزر گیا اور شام بھی ہو گئی بیسے آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا کام سے فری ہو کر اس نے مجھے کال کی اور میں بھی اس وقت بلکل فری تھا خیلیت معلوم کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ ایک بات کروں وہ کہنے لگی کہ جی جی آپ ایک کیوں دھو باتیں کریں میں نے اسے کہا کہ چند روز پہلے میری زندگی ایک ایسے موڑ پہ تھی کہ میں اس دنیا کی ہر چیز سے بے خبر تھا اس دنیا کی ہر چیز سے نفرت کرنے لگا تھا مجھے اپنا زندہ رہنا بھی بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا بس ہر وقت دماغ میں یہی چلتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو جس میں میری جان چلی جائے لیکن افسوس میری سوچ کے مطابق کوئی بھی ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا شاہد جس میں میری اپنی جان چلی جاتی وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگی کہ ایسا کون سا واقعہ تھا آخر میں بھی تو جانوں کہ آپ اپنی زندگی سے اتنا بیزار کیوں ہو گئے تھے جس واقعے نے آپ کی سوچ پر اتنا دباؤ ڈالا آپ کی وہ سوچ بدل کر رکھتی اور آپ کو اس مقام پر لے آئی کہ آپ آپ تو اپنی جان دینے چلے تھے موسیقی 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 آپ کو موسیقی موسیقی آپ کے دنے پیش